موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر اور خوش کرنے کے لئے ہم اللہ کے لئے بے شمار عبادتوں کو انجام دیتے ہیں وہیں ایسے عامال بھی ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہیں اور جب ہم انہیں بندوں کے حقوق سمجھ کر ادا کرتے ہیں یا ہماری ان کے تعلق سے ذمہ داری سمجھ کر یا ہم محبت میں ہی ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اس عمل میں اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت والدین کو خوش کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اکثر لوگ رمضان المبارک میں اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور والدین کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں بالخصوص اس صورت میں جب وہ والدین سے دور ہو لہذا یہ بھی ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین اس پر بے شمار عجر اور ثواب عطا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغیم انفو ثم رغیم انفو ثم رغیم انفو اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو قیل من یا رسول اللہ کہا گیا کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرکا والدئیہ عند القبر اہدہما اوکی لئیہما کہ جو اپنے والدین میں سے بڑھاپی کی حالت میں پاتا ہے کسی ایک کو یا دونوں کو ثم لم یدخل الجنہ پھر بھی وہ جنت میں نہیں داخل ہوتا یعنی وہ والدین کی اطاعت کر کے والدین کے حقوق کو ادا کر کے وہ جنت کو حاصل نہیں کر پاتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملعون کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اقا والدئی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو لہذا ناظرین زیادہ سے زیادہ ہر عبادت میں جس طرح سے ہم آگے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں والدین کے بھی حقوق کو نظر انداز نہ کرے اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرے ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ